اسلام پیغام اسلام حضرت اللہ سید صلی اللہ علیہ وسلم تم کون تھے بولو معلوم ہے تم کیسے بڑے تھے تم کچھ نہیں تھے میں کچھ نہیں تھا ہم تو کچھ بھی نہیں تھے ہم تو فقیر لوگ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لوگوں میں صحیح بتا رہا ہوں ہمیں تو مٹانے کے لیے مکہ کے لوگ چلے تھے مگر اب صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا نا قوم سمجھے کیسے اب ذکر ہوتا ہے پیر صاحب کا ان کی موجودگی میں یہ اپنی تعریف سننا امام غدالی کہتے ہیں یہ نفس کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے یہ اپنی تعریف سن کے خوچھ ہونا میری جب کوئی تعریف کرتا ہے تو میں سید ہوں اپنی بات کر رہا ہوں الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ میں سید ہوں مگر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں جو میری کوئی تعریف کرتا ہے میں کہا ہوں مجھے تو یہی کنفرم نہیں میں جنتی ہوں یا جنم ہی اور اگر آپ کو ہے تو میری تعریف کر دیجئے اللہ نے فرمایا تم موسیٰ جب تک تیرے دونوں پہنچ جنت میں نہ چلے جائیں تم اس سے ڈرتے رہنا حضرت علی نے پوچھا تو عبیس خنی تیرا نام کیا ہے عبیس سے پوچھا تھا پہلی بار ملے تھے آپ کا نام کیا ہے تو پیچھے بلٹ کے عبیس خنی بولے اللہ کا بندہ تھا جار اللہ کے تو سارے بندے ہوتے ہیں تیرے ماں باپ نے نام کیا رکھا پہلی بار ملاقات تھی نہ یہ انہیں جانتے نہ انہیں حضرت علی کے آگے پڑھ کے ہاتھ پکڑ لیا حضرت علی کا اور کہا لگے اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرے نام عبیس کرنی ہے ونہ اگر نہ بخشے تو بول پھر کیا نام رکھوں اپنا کیا قرآن سچ نہیں ہے کیا جہنم سچ نہیں ہے کیا جنت سچ نہیں ہے کیا اللہ سچ نہیں ہے اگر ہے تو ہم کیوں نہیں ڈرتے بس یہ پوچھ رہا ہوں تمہیں کس نے کہا ہے کہ نہ ڈرو قرآن تو کہتا ہے ڈرو اللہ کہتا ہے جو ڈرتے ہیں وہ ہی عالم ہیں اور عالم ہی ڈرتے ہیں اب جو نہ ڈرے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہے ارے پیروں کے ذکر میں محفلے ختم کرنے والا اور پیر صاحب کہتے ہیں جب تک میرا ذکر نہیں ہوگا میرے اورس میں پوری عراس کی محفلے ختم ہو گئیں مگر جنہیں قرآن نے اپنے اندر جگہ دی انہیں عرص میں جگہ نہیں ملی پورا وقت اُدر گیا مگر میں یہ ذمہ داری کے ساتھ ان علماء اکرام کی دعاوں کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیر صاحب اگر تیری تعریف ہوگی تو تیرا عرص کامیاب ہوگا اور اگر ابو بکر عمر کی ہوگئی تو اللہ تیرے عرص کو قبول کر لے گا اے زندہ بات نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت روحِ بلالی کون فرین ادھر دیکھو کیا ہے روحِ بلالی وہ تین سو تیرہ کون تھے وہ کون تھے بھائی کون تو روحِ بلالی کیا ہے کیا ہے روحِ سلمان کیا ہے روحِ طلح کیا ہے روحِ عثمان کیا ہے روحِ بلال کیا ہے عثمان کون ہے ابو بکر صدیق کون ہے عمر ہم نے کہہ رہے پوری دنیا کہتی ہے کہ نہ مدینہ کی طرح کوئی دوسرا شہر ہے اور نہ آمنہ کے لال کی طرح دوسرا نبی ہے اور نہ آمنہ کے لال کی طرح رشتہ دار کسی کے ہیں نہ آمنہ کے لال کی طرح یار کسی کے ہیں یار بھی لا جواب ہیں اور رشتہ دار بھی نہ نبی کے یاروں کا جواب نہ رشتہ داروں کا جواب بولو 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 یار بولو سبحان اللہ بولو اگر سننا چاہتے ہو تو سن لو دل لگا رہا ہے کی نہیں لگا رہا ہے بولو تھوڑی دیر اور بولو یا خنم کر دوں بولو دل لگا کے بولو سبحان اللہ کون سیابہ اکرام ہیں کون تیزو تیرہ ہیں یہ مکہ ہے مکہ کیا ہے مکہ مکہ سے ایک فوج چلی ہے ایک ہزار لوگوں کی فوج کتنی لوگوں کی میری بیٹیاں دھیان دیں اور آپ بھی دھیان دیں کتنی لوگوں کی فوج اور ان کے پاس تلواریں بہت ہیں مال بہت ہیں جو کہ مکہ کی عورتوں نے زیبرات اتار کے دے دیئے لو ہمارے زیبر لے جابو جہل اور اسلام کو ختم کر دے تو جب مکدینے کی عورتوں نے سنا تو ارز کی یا رسول اللہ عورتیں کہتی ہیں لو ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کہتی ہیں ان کو ختم کر دو تو ارز کرتی ہے آمنہ کے لال ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر یہ اٹھارہ سال کا لال حاضر ہے اسے لے جائیں مدینے کی عورتیں لا جواب ہے کہ صحابیات لا جواب ہے کہ نہیں ادھر دیکھو وہ تین سو تیرہ کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر ابو جہل اتنا اوور کانٹپیڈنس میں تھا کہتا تھا میں اس رسی میں باندھ کے لاؤں گا نبی کو اور دین کو آج ہی ختم کر دوں گا بلکل ختم کر دوں گا ہمارے پاس فوج ہے طاقت ہے ان کے پاس کیا ہے جب وہ چلے ادھر سے مکہ سے تو میرے نبی نے ادھر اپنے غلاموں سے کہا دیکھو میں نے مکہ چھوڑ کے مدینے آ گیا ہجرت کر کے اب وہ مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں تم میں سے کون ہیں جو میرے ساتھ چلے گا تین سو تیرہ آکے تیار ہو گئے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے اللہ کے رسول کیسے آبی میں قیامت تک ہی ہوں آئی آرام سے اگر بھئی دیکھو اٹھنے کا پلان ہو تو میں تقریق کر چکا تھوڑی دیر اور کروں اٹھنے کا پلان تو نہیں ہے توجہ ہے کے نہیں تین سو تیرہ انصار و مہجرین سابقون حاضر ہے خدمت بیک بلکل پیٹ سے لگاوا کپڑے پھٹے ہوئے ملک کچھلے کپڑوں کے بعد اب باہر کو نکلے میرے نبی نے فرمایا ارے چلو گئے سیابا کہ حضور بلکل چلیں گے اور میں سوچ لیا تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس ساتھ تلواریں ہیں ان کے پاس ہزار تلواریں ہیں مولو چلو گے سیابا اکرام ایک زبان ہو کے ارس کر دے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے جان دے دیں گے یا رسول اللہ آپ فرمائیں آپ فرمائیں جان دے دیں گے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اب خجور کی ڈنڈیاں دے دی گئیں یہ تمہاری یہ تمہاری تلوار ارے میاں ساتھ تلواریں تھی اس میں کسی کی نوک ٹوٹی بھی تھی کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تلوار آپ کی ہے یہ تلوار آپ کی ہے اب خجور کی ڈنڈیاں لے کے غلام جب چلے انہیں ہو پلیس ہو جانا چاہیے تھا انہیں نامید ہو جانا چاہیے تھا ایک خجور کی ڈنڈی سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا مگر وہ اسی کھجور کی ڈنڈی کو ایسے گھوماتے میں جاتے تھے ایسا لگتا تھا کھجور کی ڈنڈی نہیں ہے بلکہ ایٹم بم صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے ان کے ہاتھوں میں پاور آ گئی ہے لے کے جب نکلے یہودی مذاق اڑھانے لگے قیقہ لگنے لگانے لگے اوہ مسلمانوں کیا دماغ خراب ہو گیا کیا فارق ہو گئی عقل کیا مائنڈ لیس ہو کہ کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے تو مسلمان آگے بڑے صحابہ بولے سنو یہودیوں نہ کھجور کی ڈنڈی پر اور نہ تلوار پر ہے بروسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی زرکار پر ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرہ وَلَقَدْنَسْرَكُمُ اللَّهَ بِبَدْنِ مَانْتُ مَذِلَّا وہ آج بھی بدر کے میدان میں بڑے سے بوٹ پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے بڑے بڑے جلی لفظوں میں کہ تین سو تیرہ یہاں کھڑے ہو گئے تھے اور جب وہ پہنچے ایک سو ستتر کلمیٹر دور رمضان کے مہینے میں ستر وار رمضان اور جب وہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے نہ طاقت ہے نہ ان کے پاس کوئی تلوار ہے نہ ان کے پاس کھانا تک نہیں ہے انہوں نے تو کھجور کی گھٹلیاں جوس کے روزے رکھے ہیں اور ادھر پوری رات شرابے پی گئی ہیں پوری رات بھنے ہوئے گوشت کھائے گئے ہیں انہوں نے اونٹ کا اونٹ کاٹ کاٹ کے کھائیں انہوں نے بکرے کاٹ کاٹ کے کھائیں ان کے پاس تلوار ہیں یہ باہر کو نکل کے نبی کے غلاموں کو دیکھتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں قیقہ لگاتے ہیں اور جو فکرے کستے ہیں کہتے ہیں ہوتنگ کرتے ہیں کہ لگا دیکھتے لو ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کے پاہت میں ہے کیا خجور کی ٹنڈی مزاق اڑھنے لگے ٹنڈی سے کیا کروگے ہاتھ ہلا کے مزاق اڑاتے انہیں مچھر اور مکھی کی طرح مسلنگیں مسلمانوں کو یہ جب ایک ہزار لوگ یہ بات کہتے تھے میرے نبی نے آج پوری رات کے لیے سر سجدے میں رکھ دیا ہے یہ جہاں مسجدِ عریش ہے وہاں تفتی بھی ریت پر میرے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا یہی طاقت تھی مسلمانوں تمہاری میرے نبی نے اپنا سر سب سجدے میں رکھا حضرتِ عبقر صدیق کہتے ہیں جتنا ہم نے اس دن حضور کو روتے میں دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا حضور جب روتے تھے تو چادر حضور کی سر سے کاندے پہ آتی تھی اور کاندے سے پہ نیچے گر جاتی تھی میں اٹھا کے چادر رکھتا تھا میرا امام کہتا ہے آنکھ رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھ کے کچھ کہتی ہے تو اس سے پیغام وہ درے یار کے جانے والے اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیسے میرے نبی پاک کے وہ غلام تھے اور ایسے میرے نبی پاک نے سر سجدے میں رکھا ہے ارز کرتے ہیں میرے مالک میرے مالک میرے پروردگار اور جب حضور یہ ارز کر رہے ہیں حضور کی جو آنکھیں ہیں ان میں سے آنسو گرتے ہیں وہ کونسی آنکھیں اتنے آنسو گرتے ہیں کہ ریٹ ریٹ بھیگنے لگی میرا امام کہتا ہے کونسی آنکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہیں انعیت پہ اللہ کو سلام حضور کی لب ہل رہے ہیں کونسے لب پتلی پتلی گلے قس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ اللہ کو سلام وہ افدہن جس کی ہر بات وہی خدا وہ پیغمبر سلام جس کی باتوں کی طرح کوئی بات نہیں کر سکتا آج سجدہ میں سر رکھا ہوا ہے میرا امام کہتا ہے میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یہ تین سو تیرہ مردان عرب کھڑے ہیں اور میرے نبی نے آج جب اپنے رب کی بارگاہ میں ارس کی ہے آج کی طرح میرے نبی نے جب بیان کرنا شروع کیا کبھی میرے نبی ایسے نہیں روئے ارس کرتے ہیں میرے مالک دیکھ میں نے جو پورے مکہ میں تکلیف اٹھائی میں نے جو تیرہ سال میں تکلیف اٹھائی یہ مکہ کے اندر جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی بھاری بھاری رکھی گئیں اور جو میرے سر کو پھڑا گیا اور جو میری گردن کو دبایا گیا اور جو میری راستے میں پتھر مارے گئے اور جو منڈیوں میں مجھے گالیاں دی گئیں اور جو میرے گھر پہ پتھر مارے گئے اور جو شہبِ ابھی تعلیم میں میرے گھر کی عورت نے نونو دن تک بھوکی رہی اور انہوں نے پیڑ کے پتھے کھائے اے میرے مالک میں نے جو شہب میں نے جو تائف کے میدان میں پتھر برداشت کی ہے آپ کو پتہ ہے تائف کیا ہے اگر تمہیں تمہارے باپ کا درد بیان کروں تو تمہارا دل بڑا مچل جائے گا مگر میں حضور کی بات بیان کر رہا ہوں حضور مکہ سے تائف گئے ماں اٹھاتے تھے پہلے پہ مارتے تھے حضور بیٹھ جاتے تھے تو اٹھا کے مارتے تھے پندلی شریف پھٹ گئیں اللہ کے رسول کی آج عرض کرتے میرے مالک جو تائف کے میدان میں میرے پتھر مارے گئے میرے مالک جو میرے اوپر اوٹ کی اوجڑی رکھی گئی وہ سب کر کے میں نے یہ تین سو تیرہ تن کا تن کا جوڑ کے جمع کیے ہیں یہ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرے امیر حمزہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے یہ میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے اے اللہ اگر میری یہ آج سیابہ کی جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا تیرا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا پھر عرض کرتے ہیں دیکھ تو مالک میرے غلاموں کو یہ کیسے تیرے نام پہ آئے تلوارے تک نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں انہوں نے کھانے تک نہیں کھائے پیٹس ان کے پیٹس سے لگے ہوئے ہیں کھجورے چوس چوس کے روزے رکھے ہیں میرے غلاموں نے ان پہ میرے غلاموں پہ رحم کر میرے نبی جب روئے تو میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا دلنمند کی نکلی دعائیں محمد حضور روئے ہیں اللہ کے رسول ایک دم حضور نے سر اٹھایا حضور مسکرائے حضرت علی کہتے اچانک ہوا چلی اور ریٹ اڑی میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے کہا سنو آبو بکر والی اللہ نے جبرائیل کو پھیجا ہے اور پانس سو فرشتوں کو لے کے جبرائیل زمین پہ اتر چکا ہے پھر فرمایا پھر میرے آقا نے حضرت علی کہتے پھر میں نے عرض کی حضور اچانک ہوا چلی حضور یہ کیسی ہوا ہے اور میں اس طرف اللہ نے میکائیل کو اتارا ہے اور وہ پانس سو فرشتے لے کے میرا دوسرا وزیر اترا ہے حضور نے فرمایا چلو مسلمانوں چلو اللہ کے نام پہ شروع ہو جاؤ اب تلوار جب اٹھی ہے اب جب دنڈیاں اٹھی ہیں تو ادھر تو نہ ادھر جو ہے وہ ادھر اپنی شمشیر والے ہیں اور ادھر نارے تکبیر والے ہیں ادھر طاقت پہ بھروسہ ہے ادھر مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ ہے ادھر اپنے مال پہ ناز ہے ادھر آمنہ کے لال پہ ناز ہے چل دیئے چلتے چلتے غلاموں نے خجور کی ڈنڈیاں اٹھائیں وہ خجور کی ڈنڈیاں جنہیں کوئی اب خاتر میں نہیں لاتا تھا ان خجور کی ڈنڈیوں نے تو کمال ہی کر دیا اٹھتی تھی خجور کی ڈنڈی تھی کاٹھتی تھی سر اٹھتی تھی خجور کی ڈنڈی کاٹھتی تھی ہاتھ کاٹھتے کاٹھے 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 جب گر گر کٹ کٹ کے گرنے لگے کفار میں بھاگتر مچ گئی ان کے پٹے پانی ہو گئے موپل کو چھوڑ کے میدان بھاگنے لگے جب وہ بھاگے تو بلال نے دیکھ لیا بلال نے کس کو دیکھا بلال نے امی �ah کو دیکھا امی �ah کون امی �ah جو بلال کے سینے پہ پتہ رکھتا تھا جو بلال کو انگاروں پل ٹالتا تھا جو بلال کے موپے مکے مارتا تھا جو بلال کی گدن میں رسی ڈال کے مکہ میں گھسیتا تھا وہی امیہ دوڑ رہا تھا بلال جلال میں آ جاتا ہے جاکہ بلال اس کے پیچھے دوڑے وہ موٹا آگے دوڑا مگر کب تک دوڑتا بلال نے اس کے مو پہ گھوسا مانا وہ زمین پہ گر گیا بلال کو دیکھنے لگا بلال نے کبھی دیکھتا کیا ہے امیہ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے مو پہ لگا ہے نارے تکمیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرات حضرت اللہ مہ سید شباہت حسین صاحب ستر مارے گئے کفارِ مکہ کتنے باقی گرفتار ہوئے کتنے مارے گئے اور پیتیس مارے سارے صحابہ نے مل کے اور حضرت علی نے اکیلے نے پیتیس مارے کبھی ہم میں تمہیں بھی قرار تھا کبھی ہم میں تمہیں بھی چاہتی کبھی ہم میں تمہیں بھی راہتی کبھی ہم بھی تمہیں بھی تیاشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو توجہ ہے کہ نیدر دیکھو کبھی ہم میں تمہیں بھی چاہتی کبھی ہم میں تمہیں بھی راہتی میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو وہ اچھا انسان ہے سارے اقل مندوں سے حساب ہوگا کسی بے بقوف سے قیامت کے لئے حساب نہیں ہوگا مائنڈ لیس آدمی سے حساب فاغل سے حساب اگر جیسے اللہ نے عقل دی اس سے تو ہوگا نا میری طرف دیکھو کل تک تم سجدے کرتے تھے کیا کرتے تھے بھولو اب تم نے سجدے کوئی حضور کا امتی کہیں رہتا ہے کہیں کمزور ہے کوئی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کسی ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں طاقت ہے مگر سجدوں کی جگہ تابیزوں نے لے لی اب پریشان تو تابیز اس کو دوا بھی وہ سی والی چاہیے جو ایک دم آرام کرے اور اپنے آپ کچھ نہیں کرے گا یہ سجدہ یہ ہماری طاقت تھی آخر کونسی ایسی بات تھی کہ حسین نے کربلا میں سب کچھ چھوڑا مگر سجدہ آج کیا بات ہے کہ قوم سب کچھ تو پاس ہے مگر سجدے توجہ ہے کہ نہیں عورتوں نے دنیا کو بدلا تھا بلو بدلا تھا نہیں بدلا تھا ایک بات یاد رکھنا آج کل میں جو تقریر کر رہا ہوں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری غیرت کمزور ہے اگر میں باقی میں غیرت مند ہوتا تو میرے سر پہ اتنی بڑی پکڑی نہیں بندی ہوتی کیوں کیونکہ جس قوم کی چھے لاکھ لڑکیاں دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک اسلام چھوڑ کر غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی ہوں وہ قوم اب زیادہ غیرت مند نہیں ہے اور اپنے گھر کا انذار کر رہے ہو تو کرو جس کے گھر میں جس کی بہن کے ماتے پر غیر مسلموں کا علاماتی نشان لگ جائے وہ بھائی کیا جی پائے گا ٹھیک سے اور تو کو پردہ کس نے نہیں کرایا بچی ناچ رہی ہے مجھے بتاؤ جس بچی کو پانس سال کی عمر میں سجدہ کرنا سکھا دیا جائے کیا کبھی کوئی اس کا ایمان خراب کر سکتا ہے جلدی بولو جلدی بولو ایمان خراب کر سکتا ہے کبھی چھ سال کی بچی ہے مدینہ ہے اور مدینہ میں وہ بچی قرآن پڑھ رہی ہے کیا پڑھ رہی ہے بولو قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے سر سے دوپٹہ نیچے آیا ہے توجہ کرنا اس کی ماں نے دوپٹہ رکھ دیا اور سنو نہ بیٹی کے نام کا جواب ہے نہ ماں کے نام کا جواب ہے بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے اور ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے یعنی چھ سال کی بچی پر اگر شروعات سے آپ یہ کریں گے نا ایسے کر کے اس کا میں ریزلٹ بتا رہا ہوں سر پہ دوپٹہ رکھ دیا پانچ سال کی بچی کے اب وہ پانچ سال کی بچی ناچ رہی ہے تم اسے اسٹیٹس پر لگا رہا ہے دیکھو میری بیٹی ناچ رہا شروع ہو گئی ابے تیرے گھر کی خیرت ختم چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو میرا ہی گھر کیوں نہ ہو کوئی ہو سب دین کے پاوند ہیں اور دین کسی کا پاوند نہیں سارے میاں شریعت کے غلام ہیں شریعت کسی میاں کی غلام نہیں شریعت سے اوپر کچھ ہے نہیں اور جو یہ کہے شریعت اور ہیں اور ہم اور ہیں تو اس سے کہہ دو اسلام اور ہے اور تو کچھ اور ہے ہمارے نبی کے اوپر خطرے و قرآن کو کوئی نظر انداز کرے تو میں اس کے ساری نسلوں کو نظر انداز کر دوں سبجھے ہے کہ نہیں اور قرآن ایک ایک لفظ میرے رب کا ایک ایک حرف سچا پورا کا پورا قرآن اللہ کا اور غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس میں آج تک کوئی ردو بدل نہ ہوا تو وہ صرف قرآن ہے اور کچھ نہیں قرآن تمہارے درد کی دبا تھی تم نے تعویزوں کو درد کی دبا منا لی تعویز پر تم کیا لگا رہے ہو اس پہ موم جامہ لگا رہے ہو اس پہ کپڑا لے بیٹھ رہے ہو اور قرآن پر گرد جم رہی ہے بھول جم رہی ہے قرآن ہمارا کیا مطلب ہے ہم ہے کوئی مطلب نہیں ہم تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے تخریق کرتے ہیں ہمیں کبھی مطلب نہیں سوچا کے پبلک کی ہو جائے ہم تو اپنے لیے تخریق ہیں ہمارے اوپر ہماری باتوں کا اثر ہو جائے بس میں خود صدر جاؤں ٹھیک ہے بھئی ایک آدمی تو صدر جانا چاہیے جو تخریق کر رہا ہے وہی بس وہ اس کوئی ضرورت ہے پہلے اس علم کی جو دوسروں کو بھیان کر رہا ہے نبی کی بیٹی نے سر پہ دوپٹا بولو تو صحیح سیدہ زینب نے سر اٹھا کے کہا امی جانا آپ نے سر پہ دوپٹا کیوں نہ کہا کہا نانا ناراض ہو جاتے ہیں زینب علی کی بیٹی حساس باپ کی حساس بیٹی سینسٹیب باپ کی سینسٹیب اولاد رونے لگی اور سیدہ زینب کے پاس نہیں پات سیدہ پاتھ لگ زینب بیٹی چھپ جانا کیوں روتی ہے اب تو سر پہ دوپٹا ہے کہا چھپٹ گئی کہا لگے امی جان نانا سے کہہ دینا اس باری معاف کر دیں اگلی بار زینب گردن کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹا نہ ہٹائے گا میرے خاندان میں ایک لڑکی کا انتقال ہو رہا تھا بتیس سال کی عمر تین بچے چھوڑ کے گئی ہے اتنی قریب کہ میرا اس سے پردہ نہیں شریعت بار سے اتنی قریب رشتہ میرا اس سے اس کی روح نکل رہی تھی دلی ایمز میں اور میں اندر تھا کمرے میں اور اس کا چور بھی تھا دو لوگ تھے بس میں نے دیکھا کہ جب اس کی روح نکلنے والی ہوئی اچانک ہم نے ڈاکٹر کو بلایا جیسی ڈاکٹر آیا اور وہ بیچاری ایک منٹ کے بعد دنیا سے جانے والی ہے مگر پھر بھی اس نے ایسے چادر اٹھائی ایسے کر کے اور ایسے اوپر کو کیا ایسے اوپر کر کے بس یہاں تک لائی تھی چادر گر گئی روح ہاتھ نیچے گر گئے اور روح نکل گئی مگر وہ یہ پیغام دے گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح تو نکل جاتی ہے مگر حیاء نہیں نکل دی ایک دن اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا زاہدہ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز وہ کہتا ہے اقبال مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ ایک عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ کے لندے تین باتیں ہیں تین وزیلتیں ماں ہیں حسنین کریمین کی اور بی بی ہے علی کی اور بیٹی ہے نبی کی مگر سنو جب میرا امام بولا تو اگر اقبال یہ شیر سن لیتا تو میرے پریلی کے امام کے ہاتھ چوم لیتا کہ ایسا بھی کوئی شیر کہہ سکتا ہے اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ حسین کی ماں ہے حسن کی ماں ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ کو دیکھو وہ حسین کی ماں حسین کی ماں ہے علی کی بی بی ہے اور نبی کی بیٹی ہے مگر جب میرا امام بڑا تو جہاں میرا امام گیا ایک تو کوئی وہاں جانا سکا اور اگر گیا تو واپس آنا سکا میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجے نور امے نور اور نور روت ہے مطلقی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا کہتے ہیں میرا امام کہتا ہے سیدہ وہ ہے جو نور کی ماں ہے اور نور کی بی بھی ہے اور نور کی بیٹی ہے خود بھی نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور دوہین نور تیرا سب گھرانا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت تم اس نور والی فاطمہ کو چھوڑ کے میرے امام نے پورے ہدائی کے بکشش میں سیدہ کی شان میں اشار بہت کہے مگر کئی لفظ فاطمہ استعمال نہیں کیا کسی نے پوچھا کیوں روحِ آلہ حضرت سے پوچھا کیوں کہ لگے فاطمہ کا اترام اتنا ایسا اترام بہن کے ساتھ انٹری مارتا ہے اپنی بی بی کے ساتھ اور جب اس پہ بیٹر کی بری نظر پڑتی ہے اور جب شادی والے لوگوں کی بری نظر پڑتی ہے اس میں لفنگے بیکار لڑکوں کی تو اس وقت میں غیرت کو کیا ہو جاتا ہے بھئی کہاں چلی جاتی ہے بتاؤں کہاں چلی جاتی ہے غیرت میں بتا رہا ہوں یہ کسی اور کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی اسی اور کو دیکھ رہا ہوتا ہے میں ادھر گیا کشنگنج وغیرہ کے علاقے میں عورتیں وہ میک اپ کر کے جلسوں میں آتی ہیں میں رو دیا دیکھ کے سادہ انسان مجھے کیا پتا یہ کیا ہے ادھر دیکھو نبی کی بیٹی آ رہی ہے توجہ ہے کہ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے اور بلو ختم کر دو بلو دونوں ہاتھ رہا کے بولو لبائک یا رسول اللہ مسکرہ کے بولو لبائک یا رسول اللہ آجا میری طرف دیکھو ابھی کچھ دنوں پہلے ریسرچ ہوا ریسرچ ہی ہوا کہ کون سے ایسے بچے ہیں جو پاگل پیدا ہوتے ہیں یعنی ہاورڈ نے ریسرچ کیا ہے دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہے دوسرے نمبر کی ہاورڈ اکسپورٹ کے بعد وہ ہاورڈ کہتے ہیں ہاورڈ والے کہتے ہیں ہم نے پچیس سال ریسرچ کیا یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی پاگل ہو جاتے ہیں پیدا پاگل ہی ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں مینٹلی ڈسٹرپ بچے جب یہ پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا یعنی اس ظالم یہ نے کلکتہ دکھا رانچی دکھا اب کہیں دکھا دکھاتا ہے تیری مرضی ہے تو نے اپنی بی بی پر ظلمی کیوں کیا تھا جاہل تجھے پتہ ہے نبی نے مانا کیا ماننے کو تو کیوں مارتا ہے عورت کو اب اس نے مار رہا اب سنو مجھے بتاؤ آپ جب عورت پرگنینٹ مومن میں ڈاکٹر کے بعد جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ زیادہ آئرن بڑھے اور بادام کھاؤ آپ زیادہ جو ہے وہ سیپ کھاؤ گی آرن بڑھے گا اگر بیٹمین ڈیو بنانا چاہتی ہو تو آپ ایسا کریں کہ امرود کھائیں انار کھائیں یہ سب کھائیں اگر کھائیں گی تو بچہ بڑھے بچے کے اندر طاقت پیدا ہوگا طاقت آئے گی مجھے بتاؤ اللہ کا بنیادہ سیپ سنترہ انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پیسر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پیسر نہیں ہوگا اور ایک بات بتاؤ کوئی اپنے بچے کو جہنم میں جاتے دیکھ سکتا ہے مگر سمجھ لیں ان کے بچے جہنم میں جائیں گے جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہی گانے سننے دیں گے وہ جہنم میں جانے کا کام کریں ارے یہ جو بے پردہ جا رہی ہے اس کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کو میری بہن کو اس کی نماز الگ ہے مرد کی نماز یہ مرد کی نماز اللہ ہوا یہاں پہ علاہت لایا تکبیر اللہ کا یہ اور عورت کی نماز اللہ مرد اللہ ہوا سمجھے نظر مرد اللہ عورت اللہ مرد ہاتھ کھول رہا ہے پورے اور ایسے لانا ہے اور یہ اب اللہ نے کیوں الگ الگ کر دیا یہ طریقہ ہے اس وجہ سے تیرا رب جانتا ہے میری بہن کہ تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے اور مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے تو اس نے نماز کے طریقہ تیرا اور کر دیا اس کا اور کر دیا مرد کو تین کپڑے ملتے ہیں اور عورت کو مننے کے بعد پانچ سفہ مروا پہ مرد دوڑے عورت ہلکے چلے حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی بی بی میرے گھر میں آئی فاطمہ کہتے ہیں میں رو دیا سیدہ نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں میں نے کہا فاطمہ حضور کی تربیت پر اور آپ کے صبر پر دونوں پر رونا آ رہا ہے کہا کیا مطلب کہ کتنی بھی غریب کی شادی ہونا تو وہ ایک جو جوڑی کپڑے پین لیتی ہے دلن جب بنتی ہے حسرت ہوتی ہے ہر بیٹی کو کہ پھر کہ آپ جس چادر میں کپڑے دلن بن کے آئی ہیں اس میں سترہ پیمد لگے ہوئے ہیں تو سیدہ نے سر اٹھا کے کہا اے میرے سر تاج آپ غم نہ کریں تشریف رکھیں میرے اببہ نے کہا تھا کہ اللہ کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے ایک دن حضور کی بیٹی آئی ہیں سیدہ امیہ عائشہ بولی حضور آپ کی بیٹی ذرا آ رہی ہیں تو حضور نے دیکھا سیدہ آ رہی ہیں تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں پھر فاطمہ آئی تو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے بیٹی کے تو اندازی الگ ہوتی ہے ایسے کر کے وہ بیٹی تو کسی کی بھی ہو مگر یہ وہ بیٹی ہے کہ پوری کائنات کی بیٹی ہیں مقابلہ اس کا کر نہیں سکتی ایسے کر کے دھکی بھی ہے چادر فرمایا کیا ہے فاطمہ کھولی چادر اور ایک روٹی نکالی اب بھئی روٹی گرم روٹی حضور نے لقمہ موہ میں لیا آنکھوں سے آنسو کیا ہوا میرے اببا فاطمہ تیرے باپ نے پانچ دن کے بعد پہلا لقمہ کھایا ہے تو پھر حضور کی بیٹی عرض کا لگی اببا پانچ دن کے بعد علی بھی لائے تھے جو میں نے پہلے کوئے سے پانی لائی پھر اس کے بعد چھکی چلائی میں نے روٹی بنائی اببا میں نے حلیق کو بھی کھلائی حسن حسین کو زینب کو مگر میں نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا کہا کیوں میری بیٹی میں نے سوچا پہلے اببا کو کھلائی میں کہتا ہوں ایک ہزار لڑکے بھی ایک بیٹی کے بعد محبت نہیں کر سکتے ہم نے بیٹیوں کو محبت نہیں دی نا ہم کامم میں لگے رہے ہیں اور حضور نے اپنی بیٹی کی ہر جگہ تربیت کی ہم سمجھ نہیں رہے ہیں میں اس موضوع پہ کیوں بول رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی میں تھوڑی دیر بول کے ختم کر سکتا چونکہ عورت ہی سے معاشرہ بنتا ہے میں کسی کا بیٹا ہوں کسی کا شور ہوں کسی کا بھائی ہوں